بسم اللہ الرحمن الرحیم اتحاد کے لئے تیار ہوئی مایا وطی دوہزار انیس کے عام انتخابات میں بی جے پی کو شکست دینا اہم مقصد دہلی جل بورٹ نے ہریانہ کے خلاف سپریم کورڈ میں داخل کی عرضی چار سو پچاس کی اس اکپانی چھوڑنے کی کی گئی مانگ انڈونیشیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے زلزلہ ریکٹر اسکیل پر چھ اشاریہ چار درجہ ریکارڈ کیا گیا کتالان کے سابق خود ساختہ جلاوطن سربراہ گریفتار سفر کے دوران جرمنی میں انہیں حراست میں لیا گیا بیوی کو قتل کرنے پر جرم ہوا ثابت برطانوی صحافی کو عمارات میں دس سال قید کی سزا یمنی باغیوں کی طرف سے مختلف شہروں کی طرف داگے گئے میزائل سعودی فورسس نے حملے بنا دیئے ناکام ترک سطر کا شام اور عراق میں دو نئے فوجی آپریشنز کا اعلان عفرین کے بعد اگلا حدہ فریفتار سنجار ہے اسرائیلی عدالت کا فلسطینی خاتون کو دس سال قید کی سزا اسرائیلی فوجی پر حملے کا لگا تھا الزام جان بولٹن اسرائیل کو ایران پر حملے کے لئے اکساتے رہے ہیں سابق اسرائیلی وزیر دفاع نے کیا انکشاف امریکہ کا فلسطینیوں کی امداد میں کٹو تھی اسرائیلی وزیرام نے فیصلے کا کیا خیر مقدم اب خبریں تفصیل سے دو ہزار ادنیس عام انتخابات میں بی جے پی کو اقتدار سے ہٹانے کے لئے بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایوتی نے بڑے اپوزیشن کی بات کہی ہے آج بی ایس پی کی پارٹی آفیس میں ہر مہنے منقض ہونے والی میٹنگ میں مایوتی نے اتحاد کا فیصلہ کیا ہے اس کے لئے مایوتی نے دگر پارٹیوں سے آنے کی بھی مانگ کی ہے مایوتی کا کہنا ہے کہ سماج وعدی پارٹی کے علاوہ دگر پارٹیوں کو بھی متحد ہونا ہوگا تب ہی بی جے پی کو ہرائے جا سکتا ہے اور مودی حکومت سے اقتدار چھینہ جا سکتا ہے دہلی اور ہریانہ کے درمیان پانی کے مسئلے پر دہلی جل بورڈ کی جانب سے داخل لے کارزی پر سپریم کورٹ نے سماعت کے لئے اتفاق کر لیا ہے سپریم کورٹ میں اس معاملے پر سماعت دو اپریل کو ہوگی دہلی میں پانی کے بہران کا حوالہ دیتے ہوئے دہلی جل بورڈ نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ اوبوری حکم جاری کر کے ہریانہ حکومت کو یمونہ میں کم از کم چار سو پچاس کی اس ایک پانی چھوڑنے کی ہدایت دے داخل درخواست میں دہلی جل بورڈ نے کہا ہے کہ ہریانہ کی یمونہ ندی میں پانی کی سپلائے بند کر دینے کی وجہ سے دہلی میں پانی کا بہران پیدا ہو گیا ہے انڈونیشیا میں جلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تاہم کوئی جانی نقصان کی تلاعات موصول نہیں بھی ہے حکام کے مطابق ریکٹر اسکیل پر جلزلے کی شدت چھ اشاریہ چار درجہ ریکاری کاٹ کی گئی جلزلہ سمندر میں ایک سو اکاتر کلومیٹر کی گہرائی میں تھا جلزلے کے فوری بعد کچھ دیر کے لیے سنامی وارننگ جاری کی گئی تاہم بعد میں وارننگ بھی ختم کر دی گئی جرمن پولیس نے ہسپانیا کے نیم خودمختار علاقے کاتالونیا کے سابق صدر کارلیس کو حراست میں لے لیا ہے غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق مدشتہ کئی ماہ سے خودساختہ جلاوتنی اختیار کر رہے برسلز میں یہ مقیم تھے غیر ملکی خبر رسائے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جرمن پولیس نے بتایا کہ پوش ڈیمونٹ جرمن ہائیوے اے سیون پر سفر کر رہے تھے جب انہیں ملک کے شمالی حصے میں فلیزن برک کے قریب گیارہ بچ کر انیس منٹ پر حراست میں لیا گیا پوش ڈیمونٹ ڈنمارک سے بدری اکار جرمنی میں داخل ہوئے وہ جمعے کے روز فن لینڈ سے اس وط روانہ ہو گئے تھے جب اس بات کا امکان پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں کی پولیس انہیں گریفتار کر کے واپس سپین کے حوالے کر سکتی ہیں متحدہ عرب امارات میں ایک برطانوی اخبار کے ایک مدیر کو اپنی بیوی کو ہتوڑے سے وار کر کے حلاق کرنے کے جرم میں دس برس قید کی سزا سنا دی گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فرانسس میں تھے وہ سزا سنائے جانے کے وقت کمرے عدالت میں موجود نہیں تھے انگریزی اخبار کے مطابق بیوی کو حلاق کرنے والے ملزم کو سزا موت بھی سنائی جا سکتی تھی تاہم جج فہد الشمسی نے دس برس قید کی سزا سنائی میتھیو کی مقتولہ اہلیہ باسر سالہ جین میتھیو کے مبھائی سزا سنائے جانے کے وقت کمرے عدالت میں موجود تھے تاہم انہوں نے صحافیوں سے باتچیت سے احتراز کیا سعودی فورسز نے یمنی باغیوں کی طرف سے ریاض سمیر مختلف شہروں کی طرف سے داغی گئے سات مزائل حملے ناکام بنا دیئے تاہم مزائل کا ملبہ گرنے سے ایک مصری شہری حلاغ اور دو مقام افراد زخمی ہو گئے ہیں انتظامیہ کا کہنا تھا کہ حوسی باغیوں کی جانب سے تین مزائل ریاض جبکہ چار مزائل خمیس مشید جازان اور ناجران کے جنوبی شہروں کے آبادی والے علاقوں کی دربتہ کے گئے اس بارے میں یمن میں موجود اتحادی فوج کی ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران کے حمایت افتہ حوسی باغیوں کا جاریحانہ اور دشمن جیسا رویہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایران حکومت ان مسلح گروپ کی فوجی صلاحیتوں کے ساتھ مدد جاری رکھے ہوئے ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے شام کے کرد اکثریتی علاقے افرین میں کئی ہفتوں سے جاری فوجی آپریشن کی تکمیل کے بعد شام اور عراق میں دو نئے فوجی آپریشنز کا اعلان کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترک صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ افرین پر کنٹرول قائم کرنے اور کرد جنگجوں کو نکال باہر کرنے کے بعد ان کا اگلا حطف شمالی شام کا شہر تل رفات ہوگا جبکہ ترک فوج عراق کی شہر سنجار میں بھی فوجی کاروائی کی تیاری کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ تل رفات پر کنٹرول کے بعد ترک فوج سرحدی علاقے تراز بون کی جانب پیش قدمی کرے گی اسرائیل کی مرکزی عدالت نے مقبوضہ بید المقدس سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی خاتون سماجی کارکن امانی الحشیم کو دس سال قید کی سزا کا حکم دے دیا ہے الحشیم پر اپنے کار کی ٹکر سے یہودی آبادکار کو روندنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے بید المقدس میں اسیران کمیٹی کے چیرمین امجد ابو عصب نے بتایا کہ اسرائیل کی مرکزی عدالت نے اتوار کے روز بید المقدس کے رہائشی عمانی الحشیم کو دس سال قید اور پانچ ہزار شکل جرمانہ کی سزا کا حکم دیا تھا خیال لئے کہ عمانی الحشیم کو اسرائیلی فوض نے تیرہ دسمبر دوہ دار سولہ کو حراست میں لیا تھا اس پر الزام تھا کہ اس نے قلندیا چیک پوست کے قریب پانی کار سے ایک اسرائیلی فوضی کو ٹکر مار کر زخمی کر دیا تھا اسرائیل کے ثابت وزیر دفاع جان شال مفاظ نے کہا ہے کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے نو منتخب مشیر جان بولٹن اقوائے متحدہ میں بطور امریکی مندوب کی تائیناتی کی دوران اسرائیل کو ایران کے خلاف فوجی کاروائی پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں پیر کو سابق اسرائیلی وزیر دفاع جان شال مفاظ نے تلابیب میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جان بولٹن کو اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل مندوب تھے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سابق صدر جاربورج جنئر کے عہدے کے دوران جان بولٹن اسرائیلی قیادت کو ایران کے خلاف فوجی کاروائی پر اکساتے رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے امریکی حکومت کے جانب سے منظور کی جانے والے قانون کی سرہنا کی ہے جس کے تحت فلسطینیوں کے لئے مالی امداد کا خوضی سار روک دیا گیا ہے یہ اقدام ان فلسطینیوں کے خاندانوں کو ادا کیے جانے والے زرطلافی کے سبب عمل میں آیا جو اسرائیل کے خلاف لڑائی میں جاباک ہو گئے یا قید کر لئے گئے تھے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے اس قانون کو امریکہ کے جانب سے ایک طاقت اور اشارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی آتھارٹی کے پاس جانے والی رقم میں کروڑوں ڈالروں کی کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا ہے